اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیئر مارڈل سکول سے میں آپ کی جماعت ششم کی اردو کی ٹیچر مصنع آپ سے مخاطب ہوں امید ہے آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے سٹوڈنز آج جو ہمارا درس نمبر 11 ہے جبکہ ہم نے درس نمبر 9 میں سبق نمبر 2-3 فقیر کی ریڈنگ کی تھی اور پھر درس نمبر 10 میں ہم نے سبق نمبر 2-3 فقیر کا حوالہ نمبر یعنی سبق کا حوالہ لکھا تھا جماعت کا کام یعنی کوپی کا کام کیا تھا اور اس کا فرسٹ کوئسٹن جو حوالے میں آتا ہے وہ ہمارے پاس تھا الفاظ جملے وہ والا کوئسٹن بھی ہم نے درس نمبر 10 میں کہہ لیا تھا آج جو ہم کام کریں گے وہ ہمارے پاس درس نمبر 11 اور اس کا سبق نمبر 2-3 فقیر سوالات کے جوابات ہیں تو آپ لوگوں نے پروپر طریقے سے کاپی ریڈی کرنی ہے اور دوئے جماعت کا کام درس نمبر 11 جماعت ششم سبق نمبر 2 تین فقیر سب ہیڈنگ دے کر پروپر طریقے سے کاپی ریڈی کرنی ہے اور اس کے بعد سوالات کے جوابات سٹارٹ کرنی ہے تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس فرسٹ قویسٹن جو آتا ہے وہ میں ریٹ کر کے دے رہی ہوں آپ لوگوں نے قویسٹن جو ہے بلو مارکر سے لکھنا ہے تو فرسٹ قویسٹن ہے وہ سے سنیں لوگ بادشاہ کو کیوں پسند کرتے تھے لوگ بادشاہ کو کیوں پسند کرتے تھے کوئیسٹن نمبر 1 کا آنسر ہے بادشاہ انصاف پسند تھا اور اہم دل تھا وہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتا تھا ملک کے تمام لوگ خوشحال تھے ان کی خوبیوں کی وجہ سے لوگ بادشاہ کو پسند کرتے تھے فل سٹاپ لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس قویسٹن نمبر 1 کا آنسر ہو گیا دوبارہ ریٹ کر کے دے رہی ہوں بادشاہ انصاف پسند تھا اور اہم دل تھا وہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتا تھا ملک کے تمام لوگ خوشحال تھے ان کی خوبیوں کی وجہ سے لوگ بادشاہ کو پسند کرتے تھے فل سٹاپ اور اینڈنگ لائن لگا دینی ہیں اس کے بعد قویسٹن نمبر 2 ہمارے پاس آتا ہے کہ شکار سے واپسی پر باچا کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی دوبارہ ریٹ کر کے دے رہی ہوں قویسٹن نمبر 2 شکار سے واپسی پر باچا کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی قویسٹن مارک اس کا انصر ہمارے پاس آتا ہے جواب نمبر 2 شکار سے واپسی پر باچا کی ملاقات تین نابینہ فقیروں سے ہوئی شکار سے واپسی پر باچا کی ملاقات تین نابینہ فقیروں سے ہوئی فل سٹاپ اور اینڈنگ لائن لگا دینی ہیں سو سٹوڈنٹس ہم نے دو قویسٹن کر لیے اس کے بعد ہمارے پاس قویسٹن نمبر 3 آتا ہے قویسٹن نمبر 2 کر کے اینڈنگ لائن کے انج کر تیسٹر قویسٹن سٹارٹ کرنا ہے تو تیسٹر قویسٹن ہمارے پاس آتا ہے نابینہ فقیر نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا بتایا question mark نابینہ فقیر نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا بتایا آنسر آتا ہے نابینہ فقیر نے باچا کی انصاف پسندی اور فیاضی کی تاریخ کی اور بعد میں بتایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی نہ بنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خاص صلاحیتوں سے نبی نوازہ ہے فقیر نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتایا کہ ہمارے ایک ساتھی اصلی اور نقلی موتی کی پہچان کر سکتا ہے دوسرا ساتھی بتا سکتا ہے کہ گوڑا اصل نسل کا ہے یا نہیں اور میں انسانوں کو پرکنی کی صلاحیت رکھتا ہوں فول سٹاپ دوبارہ ریڈ کر کے دے دی ہوں کوسٹن نمبر تری نابینہ فقیر نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا بتایا کوسٹن مارک اس کا انسل ہمارے پاس آتا ہے نابینہ فقیر نے بچا کی انصاف پسندی اور فیاضی کی تعریف کی اور بعد میں بتایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نابینہ بنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خاص صلاحیتوں سے بھی نوازہ ہے فقیر نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی اصلی اور نقلی موتی کی پہچان کر سکتا ہے دوسرا ساتھی بتا سکتا ہے کہ گوڑا اصل کا ہے یا نہیں اصل نسل کا ہے یا نہیں اور میں انسانوں کو پرگنی کی صلاحیت رکھتا ہوں فول سٹاپ اور اینڈنگ لائن لگا دینی ہے سو سٹوڈنس یہ ہمارے پاس ہو گیا درس نمبر 11 آج کی درس کے لیے اتنا ہی کافی ہے تین کوئسٹن ہم نے درس نمبر 11 میں کر لیے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گیا ہوگا تو سٹوڈنس آپ لوگوں نے یہ ٹین کلین یہ کام اپنی کاپی پر اسی طرح اتارنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگا سو سٹوڈنس اپنا خیال رکھیں اپنے والدین کا خیال رکھیں اللہ حافظ